دوستو سوگت آپ کا ٹیکنالوجی سیریز سکیپ ڈیٹ کے نئے اپیسوڈ میں آئیے بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آخر کیا نئے چل رہا ہے سب سے پہلے خوار آ رہی ہے ایپل کمپنی کی طرف سے کہ ایپل ویجن پرو کی ٹو سیریز کو ایپل کمپنی نے بند کر دیا ہے جب شروعات میں ایپل ویجن پرو دیکھنے کو ملتا ہے وہاں تک جہاں پر پرائز نہیں بتایا گیا تھا کہ اس میں تو یہ فیچر ہے وہ فیچر ہے بھائی دیکھنے میں تو وہ اتنا کول جیسا لگ رہا ہے مطلب آپ یہ لگا لو کہ اس ہیڈ سیٹ کو لگانے کے بعد میں آپ دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے لیکن جب اس کا پرائز بتا گیا تو لوگوں کو چک کر آ گئے آلموسٹ تین لاکھ روپے تک کا یہ ہیڈ سیٹ مل رہا تھا اور لوگ حیران ہو گئے تھے فورنا لوگ حیران ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پر سب سے پہلے یہ بکنا شروع ہوا تھا وہاں پر لوگ سوچ رہے تھے کی لو یا نہ لو اس کو لو تو لو لو سب سے پہلے تب جا کے اس کو خرید دوں وہاں پر ایک کس یہ ہو رہی تھی کی 35 یو ایس ڈالر کا یہ بک رہا تھا تو 35 یو ایس ڈالر دے کر یہ ویجن پرو لے کر یہ کیا کر رہے تھے کہ چودہ دن میں جو ہے یوز کرنے کے بعد واپس دے رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے ریٹن پولیسی ہوتی ہے چودہ دن تک یہاں پر تو دس دن کی بھی ریٹن پولیسی نہیں ہوتی اور اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایپن نے اپنے ویجن پرو ٹو کی بھی ڈبلپمنٹ کی جو ہے شروعات کر دی تھی کہ یہ تو سکسسفل ہو جو کہ اب تو ہم ویجن ٹو بھی لے کے آنے والے ہیں تو اب جا کے معلوم پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ویجن پرو ٹو کا بھی ڈبلپمنٹ کرنا وہ جو ہے بند کر دیا ہے کہ بھائی دوسرا تو برائی مد دے نا پہلا تو بکنی رہا دوسرا کیا خاک بکے گا تو ان کا جو ویجن پرو تھا اس کی پور سیل کی وجہ سے یہ اب جو ہے اپنا ویجن پرو ٹو نہیں بنا پا رہے ہیں انہوں نے اس کی ڈبلپمنٹ روک دیئے تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں اب چیپر ہیڈ سیٹ بنانا پڑے گا تب جا کے کچھ آگے ہوگا اب سستہ کیا ہوگا ایک لکھا ہوگا دوستو اپنے کیسپر سکائے نام کے انٹی ویرس کے بارے میں بہت سنا ہوگا اس کو اپنے پی سی میں یوز کیا ہوگا اپنے موبائل میں بھی یوز کیا ہوگا مطلب اس کا نام سب سے پہلے پاپولر لسٹ میں ہوا کرتا تھا لیکن خبر یہ ہے کہ امریکہ کے راشتبتی جوئی بارڈا نے اس کو پوری طرح سے بین کرنے کا فیصلہ لیا ہے کیونکہ یہ رشیان بیس کمپنی ہے ایک طرح سے یہ امریکن سیٹیزن کے اوپر نگاہ رکھ سکتے ہیں ان کو سپائے ویگرہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے اور اوپر سے کونفی نیشنل انفرمیشن لیک ہو سکتی ہے جو کہ سیدھا چلی جائے گی رشیان کمپنی کے پاس اور یہ انفرمیشن رشیان گورنمنٹ کو بھیج دی جائے گی پھر اس کے بعد میں یہ ملیٹری کو بھیج دی جائے گی جس کے کارنٹ سے انہوں نے تو یہ کہہ دے کہ نہ یہ تو نہیں چلے گا کیسپر سکائے نام کا انٹی ویرس کوئی بھی امریکن سیٹیزن یوز نہیں کرے گا صرف اور صرف امریکہ کا ہی انٹی ویرس یوز کریں گے لوگ اگلی خبار آ رہی ہے ایچ ڈی ایف سی بینک کی طرف سے ایچ ڈی ایف سی بینک نے ایک فیصلہ لیا ہے کسٹومر کو لے کر کی اب وہ آپ کو نوٹیفیشن نہیں بھیجے گا ایس ایم ایس کے روپ میں جو بھی آپ لین دین وغیرہ کرتے رہتے ہو لیکن اس کی ایک لیمٹ ہوگی کی اگر آپ سو روپے سے کم کسی کو پیسے وغیرہ بھیجتے ہو کہیں چاٹ پکوڑی وغیرہ کھاتے ہو کم پیسے کے دس روپے کی تو اس کا وہ نوٹیفیشن آپ کو نہیں بھیجے گا اور اگر آپ پانسو روپے کم کا ریسیب کرتے تو اس کا بھی ایس ایم ایس آپ کو نہیں ملے گا تو اگر آپ سو روپے سے زیادہ بھیج رہے تو اس کی نوٹیفیشن آئے گی اور اگر 500 روپے سے زیادہ کا ریسیو کر رہے ہو تو اس کی نوٹیفیشن آئے گی HDFC بینک نے یہ اس لئے فیصلہ لیا ہے کیونکہ ایک تو آپ UBI کا استعمال کرتے ہو اور وہ بھی آپ کو نوٹیفیشن بھیج دیتا ہے اوپر سے یہ بھی آپ کو نوٹیفیشن بھیج دیتے ہیں جس کارنٹ سے کسٹمر ایڈیٹیٹ ہو جاتے ہیں اوپر سے چارجز بھی الگ سے لگتا ہے ایس ایم ایس کا تو اس لئے کسٹمر کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور یہ ہائر اماؤنٹ کا ہی جو ہے نوٹیفیشن بھیجیں گے دوستو آپ نے کئی بار ایسی نیو سننے کو ملی ہوگی جہاں پر آپ نے ایمازون سے یا فلیپ کارڈ سے کوئی پروڈکٹ منگایا ہوگا اور اس کی جگہ پر کچھ اور پروڈکٹ آگیا ہوگا جیسے کہ آپ نے کوئی فون منگایا ہوگا تو اس کی جگہ پر کوئی اور فون آگیا ہوگا آپ نے آئی فون منگایا تو اس کی جگہ پر سامون کی ٹکی آگئی ہوگی پتھر آگئے ہوگے پتہ نہیں کیا کیا آگیا ہوگا لیکن یہاں کے ایک بینگلورو کے انجینئر کپل نے ایک کنٹرولر ایکس بوکس کا منگایا تھا اور جیسے ہی پروڈکٹ ڈیلیور ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے کہ چلو ساتھ میں بیٹھ کر گیم وغیرہ کھیلیں گے انجوائے وغیرہ کریں گے اور جیسے یہ پیکج کو انبوکس کرتے ہیں تو وہی ویسے ہکے بکے رہ جاتے ہیں کیونکہ اس میں سے ملتا ہے زندہ کوپرا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا پیکج آتا ہے تو اس کے اندر بابل وغیرہ رائپ وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں کئی سارے جو ہے کئی سارے ٹکڑے وغیرہ ہوتے ہیں کاغچ کے تاکہ آپ کا پروڈکٹ سیفلی ڈیلیور ہو اور ڈائمیج نہ ہو تو اسی گیپ کے اندر وہ کوپرا موجود تھا اور وہ زیادہ بڑا کوبرہ نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا کوبرہ تھا جیسے یہ کوبرے کو دیکھتے ہیں ویسے یہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں اور ترنت ہی جو ہے ویڈیو شوٹ کر لیتے ہیں اور یہ ویڈیو ایکس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جہاں پر ایمازون وغیرہ کیا کرتے ہیں کہ ریفنڈ وغیرہ دیتے تھے چلو تم یار ریفنڈ وغیرہ لے لو اور ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریفنڈ مل جاتا ہے لیکن بات یہاں پر ہے سیفٹی کی اگر گلتی سے یہ کوبرہ ان کے ہاتھ میں کٹ لیتا تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی تو اس لئے یہ مدہ نہیں ہے کہ یہ ریفنڈ وغیرہ واپس کر دیا تو ہو گیا اگر آپ نے تین چار ہجار روپے واپس دے دی تو ہو گیا کم نہ یہاں پر بات ہے جان کی سیفٹی کی جو کی نیگلیٹ نہیں کیا جا سکتا اور اتنی آسانی سے ایمازون کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اگر یہ بچے کو کٹ لیتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا اور ایمازون کو بھی کمپسٹیشن ضرور دینا چاہیے کیونکہ اگر یہ یوروپ اور امریکہ میں ہوتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہزار کروڑ روپے کا ان کو فائن بھی بھرنا پڑ سکتا تھا وہاں پر اور ایٹ لیسٹ ان کو ایک لاکھ روپے تو ضرور دینا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں دوبارہ پھر کبھی نہ ہو تو آج کی یہ ٹیک کی ویڈیو میں سمحفت کرتا ہوں اور آپ صاف دن رہیے ستک رہیے اور جب بھی آپ پروڈکٹ مانگاتے ہو تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ضرور کی دیئے تاکہ آپ کو بعد میں اس کا ریفنڈ مل سکے میں ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے موسیقی